دعا مانگتا ہوں جو مفل سے ہم کو تو دولت عطا کر آئی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عزاک اللہ آج ازادیہ کشمیر کے لیے کیا خدمات سر انجام دی جناب وزیراعظم ازاد حکومت ریاست جمہور کشمیر کی خصوصیت آئید برن آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ بھی اسی سسلے میں ایک کڑی ہے آج کی اس تقریب صاحب ہیں جبکہ اس کی صدارت آر پارٹی زوریت کانفرنس ازاد کشمیر شاہ کے کنوینر جناب فاروق رحمانی صاحب کر رہے ہیں آج کی اس تقریب افراد یہاں پہ شریک ہیں ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا موسیقی 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 اگر آپ کو اپنے خود کے راہ کر دیکھتے تاکہ وہ اپنے سمجھتا پیسہ اتنے ہوا تھے انہوں نے سیاسی پریٹ بانک پر رہتے ہوئے پہلے کے اعدادی ایک اشمیر میں سرانسد خدمات سران جانتے ہیں فائدہ کی وجہ تھی کہ افرمدی لونز کے بیانات ان کی سردرنیوں اور ان کی آزائیں سے بھارت اور بھارت اماظر کے شدید حائل تھے فائدہ کی وجہ تھی کہ افرمدی لونز کے بیانات ان کی سردرنیوں اور ان کی آزائیں سے بھارت اور بھارت اماظر کے شدید حائل تھے فائدہ میر وائد محمد مولی محمد خاروق کی برسی سے شدید تھے محضر اماظر کی برسید ہی ہم اور آنے والے نسلیں ان کو سرکور طریقے سے یاد کریں اور محضر سے شدید پڑھے کیونکہ ہمارے محضرہ جنہوں پشمیر کے بھائیوں پر جلدستان سے ظلمہ ستم ٹڑ رہا ہے اس کا درد ہم اپنے بجود پر نصول کرتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ محضر کشمیر کے مصروف کشمیری امام براغرہ کشمیر اور پاکستان کے امام اند اند ہیں وہ یہ اس کی بھول ہیں کشمیری اور پاکستانی جنگان دو قالب ہیں اس کے حق میں سب سے بڑی نصال پانیسی حیثیت ختم کرنے اور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے انہیں دیگر ریاستوں سی طرح سٹیٹس دیتے ہوئے بھارت میں سم کرنے کے حقیقتوں کو مند نظر رکھ کر نشستوں کو تائیم کیا جاتا ہے مگر کشمیر میں ان دونوں انڈیکسز کو پسکوش دار کر فرقہ وعانہ منعادوں پر اور ہندو اکثریتی جمہوں کتنے بکار تیار بنا کر ایک مخصوص فیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کا عمل کیا جا وہ کشمیری ایوان کے چتید احتجار کی پیش نظر وادی میں جانے کے بجائے جمہوں بھی اسے واپس آنے جمہوں میں بھی انہوں نے اس اجتماع سے خدا کیا اس میں اپنے افراد کو مدع کیا گیا انہوں نے اتنے والے افراد کو جرسہ میں مدع کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی کشمیری ایوان نہ اس سے قبل کبھی بھارتی حکومت کی نانسے میں آئے اور نہ آئندہ آئے گی انہوں نے ہمیشہ ایسی ترقیبات اور لارچوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے بھارتی افرادی افراد کو یہ اینٹر سمجھ آگئی ہوگی کہ وہ دھونس، دھانگی، دل، جرد، لالچ اور ترقیبات سے کشمیری ایوان کو ہرگیت ہرگیت نہیں کرسکتا آزادی کا مطوالہ اپنے پشن اور مقصد بھی نہیں جان تو دے سکتا ہے صدق اللہ مولانا عظیم ہر سال اکیس مری کو ہم شہدائے کشمیر بالخصوص بیوائز بولو محمد فاروق موسیقا